آپ نے آلٹی میٹلی جانگیر ترین اور چیرمن پی ٹی آئی میں سے جانگیر ترین کو چنا اپنا لیڈر مانا یہ بتائیں کہ عمران خان اور جانگیر ترین میں کیا فرق ہے آپ نے جانگیر ترین کو کیوں بہتر سمجھا میرے خاصے ان جیسا بزردار انسان عزت دینے والا شخص خیال رکھنے والا شخص دوستوں کا ساتھ دینے والا شخص میں نے نہیں دیکھا اور میں تو ان کی آئیم لائک پارٹ آف اس فیملی ترین صاحب کا تو ان کا میں کوئی میچ نہیں کر رہا کیونکہ جو ڈسپوائنمنٹ ان کی طرف سے ہوئی اور جو ان کو ان کی طرف سے ہوئی اور جو باقی لوگوں کو ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جو سیاست انہوں نے کی کہ آپ نے جانگیر ترین صاحب کی بیٹیوں پر پرچا کرا دیا اور جھوٹا میلہ فائیڈ پرچا آزم خان نے غلط رپورٹ دی ان کو اور صرف اس چکر میں آکے انہوں نے ان کی بچوں کے اوپر ایف آئی آرز کرا دی اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس شخص نے اگر آج یہ پرائمسٹر بنے تو صرف ترین صاحب کی محنت کی ویسے بنے ترین صاحب کی جو اناہلی تھی کیا اس میں کیئر مین پی ٹی آئی کی ہاں شامل تھی ہنڈر پرسن ان کی ہاں شامل تھی میں آپ کو بڑے یقین سے یہ بات کہتا ہوں اور بڑی باوسو کے ذرائع سے یہ بات کر رہا ہوں انہوں نے خود کہا کہ اب ان کی ریویو پرٹیشن کو اڑا دیا جائے یہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ اور ان کو پتہ تھا کہ ان کو بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہے ہیں حالانکہ ان کے تمام ڈاکومنٹس کمپلیٹ تھے ترین صاحب کے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے غلط چائز کر لی تھی لیڈر کی بلکل میں سمجھتا ہوں کہ میں ریگریکٹ کرتا ہوں اس ٹائم کو کہ میں نے اپنی زندگی کے دس سال ضائع کیے اور میں آپ کو یہ بات حلفاً بتا رہا ہوں کہ ہم تو لیٹرلی یہ سمجھتے تھے کہ ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں ہم ایک کاؤز کے لیے کام کر رہے ہیں ہمیں یہ نہیں پیدا تھا کہ یہ ساری ہماری محنت بعد میں ایک خواب کی نظر ہو جائے گی اور ایک ایسے عملیاتی چکر میں پڑ جائیں گے یہ کہ رات کو عمر ہوتا ہے اور صبح ان کا فیصلہ آ جاتا ہے بڑے فیصلے اس طرح ہوتے تھے بلکل ایسے ہوتے تھے اگر آپ کو ایسے بات بتاؤں تو آپ حیران پریشان ہوئے بتائیں نا جی کیا آپ بس آپ یہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کیا جنات ہیں بچھرا بی بی کے پاس پاکستان کے ساتھ اس سے بڑا مزاق نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی بڑے بڑے عودوں پر لوگوں کو اگر آپ نے لگانا ہے تو آپ ان کی تصویر اور فائل لکھا کے اس سے حساب لگا رہے ہیں کہ اس کو لگایا جائے یا نہ لگایا جائے کیا آمی چیف اور آئی ایس آئی چیف جیسے فیصلے بھی اسی طرح ہوتے تھے یہ تو بہت آپ بڑی بات کر رہے ہیں ایون آپ کے فیڈل منسٹر لگتے تھے آپ کے پروینشل منسٹر ایسے لگتے تھے لیکن لگتے کیسے تھے یہ بھی مزے کی بات سنیں آپ وہ لگتے اس لیے نہیں تھے کہ وہ حساب لگ جاتا تھا وہ بیک چل جاتا تھا اور بیک کے بعد حساب آ جاتا تھا یہ عمل کیسے ہوتا تھا حساب کس طرح لگتا تھا جب بیک بنی کالا جاتا تھا تب حساب آئیتا تھا نہیں حساب کیسے کرتے تھے یہ تو بہتر جانتے ہیں جنہوں نے خان صاحب کو ہپنوٹائز کی نہیں لیکن عمل کیا ہوتا تھا آپ سوچیں کہ کوئی ایسا عمل تو تھا جس کوئی پاکستان کا وزیراعظم جس کے چکر میں پڑ گیا اور ایسے سے بڑے عودوں کی بات اور ایسے سے بڑے عودوں کے لیے آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس سے بڑا پاکستان سے کیا مزاق ہوگا تو آپ لوگ سمجھاتے نہیں تھا کوئی سمجھاتا نہیں میں ایسا پرائم منسٹر ان کے آفس میں گیا جب یہ پرائم منسٹر تھے اور میں ایڈوائزر تھا بزدار کا مجھے یہ بھی ریگرائٹ ہے کہ میں نے اس کے دور میں بزدار کے دور میں ایڈوائزر کیوں رہا میں پرائم منسٹر صاحب کہا میں نے کہا پی ایم صاحب مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے ہاں بولو میں نے کہا آپ آپ ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان اور یہاں پہ ہوتے ہیں کچھ سٹیٹ سیکرٹس اور آپ کی بڑی ذمہ داری ہے آپ کچھ سوچے کریں اور پھر فیصلے کیا کریں اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ یہ جس کو آپ نے پنجاب میں لگایا ہے یہ کرپٹ بھی ہے اور اس کو کچھ نہیں آتا اور انکومپیٹن آدمی آپ نے اور آپ نے ساٹھ فیصد پاکستان کی عبادی کے صوبے میں آپ نے ایسا بندہ بٹھا دی ہے اور میں نے کہا پلیز آپ یہ حساب کتاب میں پڑھیں اور آپ کینئی ایمیجن کہ میں نے کہا میں نام بھی پڑھوں تو ان کو ویسے علم ہو جاتا ہے کیا بشرا بی بی کوئی علم ہو جاتا ہے کہ ان کو غائب کا علم ہو جاتا ہے کینئی بلیو کہ میں آگے سے کیا کہہ سکتا ہوں یعنی ان کو سٹیٹ سیکرٹ کا غیبی طور پر علم ہو جاتا تھا یہ کہہ رہے تھے وہ پیچھے چکر کچھ اور تھا وہ آپ کو پتہ یہ وہ ایک آرٹیکل بھی آیا کہ وہ پیچھے کون تھا ایک صاحب تھے جو سارا ان کا موبائل لیٹا چیک کر کے ان کو بتا جاتے تھے صبح کہتے تھے یہ ہو جائے گا یہ بڑا مزاق ہوا ہے گھر کے اندر ہی بنائے گے جم میں ایکسرسائز کی ٹرینر سابق میسٹر پاکستان اسلون خان نے ایکسرسائز کروائی ٹرینر پاکستان